آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ نیوز پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عنام مصطفی پیام رحمت پروغرام یہ زکاة مبارک کے آخری جمعہ سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے بنیادی طور پر یہ پروغرام ہر جمعہ کو آپ تہلکہ نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں پیام رحمت کے نام سے دیکھ سکیں گے اس پروغرام میں ہم ہر جمعہ المبارک میں ایک نئے موضوع کے ساتھ منت کی ریلیونسی کے اعتبار سے اور اسلامی شاعر کے اعتبار سے ہم گفتگو کیا کریں گے عزیزان محترم اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور اس کا عصان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے اس مالک دو جہاں نے ہمیں تائلدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اللہ رب العزت نے انسان کو بشمار نعمتیں اتا کی اللہ رب العزت نے انسان کو بشمار انعامات سے نوازا اللہ رب العزت نے انسان کو بشمار فضائل سے نوازا اتنے کرم کیے اتنی نعمتیں کی اتنی اپنی انعایات کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو اگر تم اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا عزیز آنِ محترم جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک امت میں پیدا کیا وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار اور بھی نعمتیں عطا کی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی وہ کم ہیں اس نعمت کے مقابلے میں جو نعمت تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کی صورت میں ہمیں عطا کر دی گئی عزیز آنِ محترم اللہ رب العزت نے تائیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تو امت کی اندر پیدا کرنے کے ساتھ ہی کہیں نماز کا توفہ دے دیا کہیں کلمہِ شہادت کا توفہ دے دیا کہیں اللہ رب العزت نے زکاة کا توفہ دے دیا کہیں صدقات و خیرات کا توفہ دے دیا کہیں جہاد کا توفہ دے دیا اور پھر کہیں اللہ رب العزت نے حج جیسی عظیم نعمت سے بھی ہمیں نواز دیا عزیز آنِ محترم آج پیامِ رحمت کی پہلی ٹرانسمیشن میں آپ سے جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں ہاں وہ حج ہی سے متعلق ہے عزیز آنِ محترم آپ جانتے ہیں کہ حج کے دن شروع ہو چکے ہیں آج کے اس پہلے